بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین روس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر یوکرین کا جو دارالحکومت ہے ان کے قبضے میں آ جائے گا مکمل طور پر یوکرین میں انٹرنیٹ بند ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ الیکٹرک کار آنر دنیا کے عرب پتی ایلون مسک نے اپنا سیٹلائٹ صرف یوکرین کے لیے مخصوص طور پر چھوڑا ہے تاکہ لوگ انٹرنیٹ استعمال کر سکے روس کی تمام ویب سائٹس، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا دنیا بھر میں بند ہے جبکہ یوکرین کی طرف سے سوشل میڈیا مکمل طور پر بھرپور سپورٹ کی جاری ہے سوشل میڈیا ٹویٹر نے ابھی ریلیس کیا ہے کہ اب روس کی حمایت میں لگنے والے ہر کانٹینٹ کو وہ غور سے دیکھیں گے اور اگر لگانے والے کی نیت ساف نہ ہوئی تو اس بندے کی پوسٹ ہٹا دی جائیں گی بین کر دیا جائے گا دوسرے معنیوں میں آپ یوکرین کی حمایت میں لگا سکتے لیکن روس کی نہیں یوکرین کے دنیا بھر کے فلم سٹارز، کھیلوں کے مشہور کھلاڑی، سلیبرٹیز یہ سارے شو بیس کے لوگ ان کی حمایت میں آگئے ہیں روس میں کار ریسنگ کا بڑا ایونٹ ملتوی ہو گیا انٹرنیشنل فٹبال اسوسییشن نے روس پر پبندیاں لگا دیں یورپ کو جو فائنل ہے وہ فرانس میں منتقل کر دیا روس کی حتہ کے مشہور شراب وڈکا کو بھی دنیا کے شیلف سے ہٹا دیا گیا روسی مسنوات دنیا بھر میں بین کر دی گئی روس کی سٹاک ایکسچینج کو گرا دیا گیا لیکن روس کی فوج کی پیش قدمی پہلے سے زیادہ طاقت سے بڑھ گی ولاد ایمیر پیوٹن کے بارے میں ان کے شعاف کر رہے ہیں کہ دو سو ارب ڈالر کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص اور انتر سالہ روسی صدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنی روسی شان و شوکت اور ماضی کو واپس لانا چاہتے ہیں چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے یوکرین کے بعد پولینڈ ہے اس کے بعد روس کی آگے پیش قدمی اب رکے گی نہیں دنیا میں جو تقسیم ہے وہ بڑی واضح طور پر آپ کے سامنے آگیا جہاں دیکھیں یورپ کا سٹینڈرڈ ایک طرف افغان مہاجرین شام کے یمن کے عراق کے یا کسی بھی ملک کے تارکین وطن کو لینے پر تیار نہیں تھے یوکرین کی لوگوں کو بنا ویزے پاسپورٹ کے یورپ میں داخلہ اب دیکھیں یوکرین کے لوگوں نے مدد مانگی ہزاروں کی تعداد میں امریکہ کے کینیڈا کے سابق فوجی یوکرین جا رہے ہیں وہاں یوکرین کے ساتھ تاکہ وہ مل کر لڑ سکے امریکہ کے خلاف وہ لوگ جو زیادہ تر افواج میں سرف کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب اور میڈل ایس کے تنازیات میں ایسے لوگ جب گئے ان ممالک سے تو ان کے خلاف ایکشن کیا گیا تھا انہیں واپس آنے پر اس ملک کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا اب بڑی دلچس بات ہوگی ان ترقی آفتہ ممالک میں سے ایسے جانے والے لوگ اب کس کیٹیگری میں رکھے جائیں گے وہ محبے وطن ہوں گے انسانیت پسند ہوں گے یا دشتگرد ہوں گے اور حیرت کی بات ہے وہ تمام سٹینڈرڈ جو دنیا نے سیٹ کیے ہوئے تھے وہ یوکرین روس کے تنازے میں سب کا اصلی روپ جو سامنے آگیا دوسرے معنوں میں ہے کہ آپ کا کتا کتا ان کا کتا ٹومی باغی آپ سمجھ دار ہیں ایسے وقت میں کون سے ممالک ہیں کون سے ممالک کس کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا کردار کیا اس پر میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں اسرائیل، عرب امراض، چین، پاکستان، ساؤتھ امریکہ، افریقہ، ہندوستان، ترکی اور ایران سب سے پہلے عرب دنیا کی بات سب سے بڑا ملک عرب امراض پچاسمیں سالگرہ ان کی نزدیک ہے ان کی خواہش ہے کہ قوم متحدہ میں سیکیورٹی کونسل میں انہیں سیٹ مل جائے اب عرب امراض دیکھیں امریکہ میں مکمل طور پر وہاں سے فوجی تعاون لے رہے یمن کے تنازے میں امریکہ ان کے ساتھ کھڑے ایران کی مخالفت میں عرب امراض کے ساتھ کھڑے اور امریکہ چاہتا ہے کہ عرب امراض روس کے خلاف ان کا اتحاد کا حصہ بنیں اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے اس میں روس کے خلاف ووٹ دیں روس کو کنڈیم کریں لیکن روس دوسری طرف عرب امراض کا ایک تجارتی پارٹنر ہے سیاحت میں روس کے لوگ سب سے زیادہ آتے ہیں وہاں اور سب سے بڑھ کر روس جو ہے وہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کی تائید کرتا ہے اب دیکھیں شام کی جو حکومت ہے وہاں عرب امراض کے بھی پولیسی میں شفٹ ہو رہا ہے ایران سے تعلقات شام سے تعلقات بلکہ انہوں نے تو ابھی حالی میں سٹیٹمنٹ دی کہ بشار الاسد کی جو حکومت ہے وہ ایک بڑی سمجھدار لیڈرشپ ہے بڑی حرانگی ہوئی دنیا کو اور شام کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی قائم ہو رہے ہیں اب اس میں سارا کردار جو ہے وہ کس نے ادا کیا روس نے لیکن اس وقت عرب امراض مشکل میں اس لیے پھانس گیا کہ عرب امراض روس کے ساتھ لیبیا میں بھی یاد رکھیں قضافی کے خلاف مخالف گروہوں کو بقاعدہ طور پر اتھیار دیتے رہے تو وہاں حکومت قضافی گنانے میں روس اور عرب امراض کا بڑا اہم کردار تھا تو ان کا بڑا سٹرونگ الائز ہے اور پھر روس کو ان کو تعاون بھی چاہیے کیونکہ ایران کے جو حمایت یافتہ ہو سی جنگجو ہیں یمن میں روس ورنہ ان کی مدد شروع کر دے گا اور اگر یہ عرب امراض نے کبھی روس کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا تو اسی باغیوں کی ان کے بقول اگر مدد ملی تو اس سے عرب امراض اور سعودی عرب دونوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خطر ہے اب دیکھیں اسی لئے عرب امراض روس کی کھل کر مخالفت نہیں کر سکتا لیکن اگر یہ نہیں کرے گا تو امریکہ کے ساتھ دشمنی جنہوں نے ابھی انہیں پیٹریوٹ بیزائل کی بیٹرییاں دیں جس کی وجہ سے عرب امراض بیس سال بعد اپنے دفاع کی قابل ہوئے اسی لئے عرب امراض اور امریکہ کے درمیان جو ابھی ملاقات ہوئی ٹونی بلنکن کے ساتھ یہ عرب امراض اس کے بعد سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے درمیان جو کر رہے ہیں روس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی مدد صاف صاحب اس میں نہیں جانے عرب امراض کے جو فورن مونیسٹر شیخ عبداللہ وہ پھر اب روس کے بھی دورے پر جا رہا تھا کہ دونوں کو بیلنس کریں تو دوسری طرف دیکھیں روس کیا کر رہا ہے دنیا کے جو تیل سپلائی کرنے والے ممالک ہیں اوپک سے باہر اس اتحاد کا لیڈر بھی ہے جس میں سعودی عرب اور عرب امراض کو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے تو عرب امراض اور روس کی ساتھ چار عرب ڈالر کی تجارت بھی ہے کیونکہ روس اس کے علاوہ دنیا میں تیسرے نمبر پر سیاحتی پارٹنر ہے عرب امراض کا اب اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو وہ یوکرین میں اس وقت اسرائیل کے فوجی بقاعدہ توڑ پر لڑ رہے ہیں اس کی ان کے دنام شب بھی آگئے ہیں اس کی ایک بڑی وقت ہے تو دیکھیں یوکرین کے جو صدر ہے ولادمیر زلونسکی اس کا تعلق ان کا ہم مذہب ہے شاید اس وقت سے مدد کر رہے ہیں لیکن اسرائیل اوپر کے لیول پر بڑی اتیاد سے کام لے رہے ہیں کیونکہ روس کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں وہ جانتے ہیں اگر روس ناراض ہوا تو نقصان کیا ہے کہ شام میں ان کے لیے جو ایران کے وہاں پر حمایت یافتہ گروپ تھے وہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں اس کی دیکھیں بڑی مثال حماس اور حزباللہ کی لیڈرشپ ان کی آپس میں کل ملاقات ہوئی ہے اسرائیل کے اگرم کان کھڑے ہو گئے انہیں خطرہ ہے کہ اگر روس نے ان کی وہاں پر شام میں مدد کر دی تو پھر یہ اسرائیل کی جو وہاں پر موجودگی ہے گہرے تعلقات امریکہ سے اور دوستی روس سے مشکل کا باعث بن چکی ہے اقوام متحدہ پر ووٹ بھی دینا ہے لیکن ایک کو ووٹ دیا دوسرا ناراض تو ایسی صورتحال میں روس اگر ناراض ہوتا ہے تو کیا نقصان ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل جو ہندوستان اپنا دفاع ناقابل تسخیر بنا رہا ہے وہ ڈیل پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جس کے چانسز ہیں ابھی بات بھی ہوئی ہے اور دوسرا ہم پہلو یہ ہے کہ اگر ہندوستان دیکھیں اگر روس کی یہ کہتا ہے مخالفت کرتا ہے تو اس کے اخلاقی پہلو کہ کشمیر پر ان کا اپنا موقع اف کمزور ہو جائے گا اور اسی لئے وہ بڑی سخت مشکل ترین صورتحال میں پاکستان سب سے بینیفٹ اس وقت فائدے میں ہے دونوں ممالک کے درمان بیلنس پالیسی ہے امن کے خواہ ہیں پاکستان چاہتا ہے خطے میں کوئی جنگ نہ ہو دیکھیں اچھا آتا کہ افغان طالبان نے بھی یہ بات کی ہے انہوں نے کہا دونوں اطراف یوکرین روس کو مذاکرات کرنے چاہیے لوگوں نے اس پر بڑا مذاکرہ کھڑا ہے لیکن وہ واحد پارٹی ہیں جنہیں مذاکرات کی اہمیت کا سب سے زیادہ اندازہ ہے اور حقیقت بھی یہ دیکھیں جنگ کسی مسئلہ کا حل تو ہے نہیں یہ خود ایک مسئلہ ہے دنیا مارا لیس وقت جو ہے تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو چکی ہے مغرب ایک سمت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک طرف کھڑے نظر آ رہے ہیں دوسری طرف کچھ ممالک اس طرف چین کے اگر ہم بات کریں تو روس کو بھرپور مالی مدد کر رہے ہیں تاکہ یہ مغرب کا جو ورلڈ آرڈر ہے یہ میشہ کے لئے ختم ہو اور روس کے جو پرانے دوستوں میں یہاں پر فرانس ہے وہاں پر صدارتی انتخابات چلنے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ روس کی مخالفت ہے لیکن جو موجودہ صدر ہے میکرون ایمینویل وہ روس کا حمایتی ہے افریقہ کے ممالک جو ہے وہ روس کے مخالف ہے یوکرین کی حمایت میں ہے کینیا نے ابھی ایک معامل متحدہ میں ایک بڑی تقریر بھی کی کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ سارا اس طرح یوکرین کی حمایت میں کی لیکن سب سے زیادہ حیرانگی مجھے ہوئی سویچلینڈ پہ سویچلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جو کسی تنازے میں کبھی نہیں پڑا حتیٰ کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی وہ بلکت سائیڈ پہ رہے نیوٹرل رہے میشہ ان کی پولیسی کبھی بھی یہ نہیں لیکن اس دفعہ سویچلینڈ بھی مغرب کی حمایت میں یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے روس کے مخالف کھڑا ہے تو یوکرین روس کے تنازے نے دنیا میں ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے اب آپ کو صرف تین طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں ایک پرو رشن ایک انٹی رشن اور ایک نیوٹرل اب ان تینوں میں دیکھیں پاکستان جو وہ نیوٹرل کیمپ میں ہیں یہ سب کو پتا ہے مغرب کو پتا ہے سب کو پتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں یہ پاکستان روس کا حمایت کر رہے ہیں لیکن ابھی جو دورہ ہوا عمران خان کا دیکھیں اس میں وہ بڑا اہم تھا لیکن ہمیں روس کے ساتھ ان کے مظالم افغانستان میں اور چچنیوں میں نہیں بھولنے چاہیے وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے سفارتی سطح بر دنیا کے ساتھ بھی چلنا چاہیے اور بیلنس خارجہ پالیسی بھی ہونا چاہیے اب اسی لیے آپ کو اپنا فائدہ دیکھنا ہے اور یہی کام مجھے بڑا فخر ہے افواجے پاکستان کے جن کی وجہ سے انشاءاللہ کوئی مائیک الال پاکستان کی طرف دیکھ نہیں سکتا اور معیشت میں ابھی دیکھیں جو عمران خان نے ابھی جو دورہ کی اس کا فائدہ دیکھیں آپ کہ جس طرح ایران پر پابندیاں تھی لیکن کو تیل بکتا رہا اب آپ ادھر سے اندازہ کریں اس دورے کا سب سے بڑا فائدہ کہ پیٹرول کی قیمتیں دنیا بر میں بڑھ گئیں ہیں پاکستان میں گر گئیں ہیں اب لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے ہوا کیا ہے کس طرح حکومت اگلے سال تک پیٹرول آپ کو سستہ دے گی تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو شاید ساری چیزیں سمجھنا آئیں کہ جس طرح ایران کا پیٹرول بکتا رہا تو جس طرح روس کا پیٹرول بھی بکتا رہے گا اور نہ صرف بکتا رہے گا بلکہ لوگوں کو دیتے بھی رہیں گے تو یہی چیزیں ہوئیں ہیں ان حالات میں آپ کو اپنے ملک کے لیے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے اپنی معیشت پر زیادہ فائدہ یہ بہترین موقع تھا پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاتا اس چیز کو تھوڑا رہ نہیں دیں تو تھوڑے کو آپ زیادہ جانیں اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ پھر آپ کو اپ ڈیٹ کرتا روں گا مجھے اجازے اللہ حافظ